کھرشنا نگر علاقے میں دودھ کاروباری کو گولی مار کر بھاگنے والے تین بدماشوں میں سے ایک بدماش کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جبکہ دو بدماش پولیس ٹیم پر فائرنگ کرتے ہوئے بھاگنے میں کامیاب رہے گنیمت رہی کہ اس فائرنگ میں پولیس کرمی بال بال بچ گئے ڈی سی پی آر ساتھیا سندرم نے بتایا کہ گرفتار آروپی کی پہچان رادہ پور نیوازی گورب اروڑا کے طور پر کی گئی ہے جبکہ فرار بدماشوں میں گیتا کولنی نیوازی پرنس اور جگت پوری نیوازی وکاس پانچال شامل ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ کھرشنا نگر تھانا شیطر انترگت گھونڈلی میں دودھ کاروباری جیتو چودری کو منگلوار صبح تقریباً ساڑی چھے بجے سکوٹی سوار بدماشوں نے اس وقت کولی مار دی جب وہ موٹر سائیکل سے دودھ کی سپلائی کرنے جا رہا تھا سکوٹی سوار بدماشوں نے گھونڈلی چوک کے پاس اس پر اندھا دن فائرنگ کر دی اس فائرنگ میں تین گولی جیتو چودری کو لگی اور وہ وہی بے سدھ ہو گیا اس بیچ تینوں بدماش پرار ہو گئے سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے جیتو چودری کو اسپتال میں داخل کر آیا اس بیچ پوروی دلی کے شکرپور ٹی پوائنٹ کے پاس شکرپور تھانا پولیس کی ٹیم نے ایک سکوٹی پر تین لوگوں کو رونگ سائٹ سے آتے ہوئی دیکھا پولیس کرمیوں نے رکنے کا اشارہ کیا تو بدماش پولیس کی ٹیم پر فائرنگ کر بھاگنے لگے بھاگ رہے بدماشوں کی سکوٹی سلپ ہو گئے اور تینوں سیڑک پر گر گئے جس کے بعد تینوں بدماش پیدل بھاگنے لگے بھاگ رہے ایک بدماش گورو اروڑا کو پولیس کرمیوں نے پکڑ لیا جبکہ دو بھاگنے میں کامیاب رہے گرفتار بدماش کے پاس تیک پسٹل پانچ کارتوس ایک خوکا اور سکوٹی برامت کی گئے گورو اروڑا نے پوچھتاش میں بتایا کہ اس کی جیتو چودری سے ادرن جس چل رہی تھی جس کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھی پرنس اور ویکا کے ساتھ مل کر جیتو چودری کو ماننے کا پریاست کیا برحال پولیس اب پرنس اور ویکایس کی گرفتاری کے لیے اچھا پیماری کر رہی ہے تو وہاں تب کچھ نہیں تھا جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ دو پولیس والے ایک کو آدمی کو پکڑ رہا تھا موٹا سا تھا اور دوسرا پولیس والے یہاں کھڑا تھے جب میں یہاں آکے دیکھا تو وہاں پر ایک ریوالور پڑی تھی اس کے بعد پولیس والے نے اوٹ ساندھ بیم کیا تو آگے گارٹن کے ایک کٹھا پھیک کے بھاگے تھے یہ تو ریوالور تھا وہ کٹھا تھا اور اس کے بعد ہم کو جب میں نے پولیس والے سے پوچھا ریوالور پڑی تھی